تعلیمی اداروں کو بلدیاتی نظام کے حوالے کرنے کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین کی جانب سے پریس کلاب عیسیٰ خیل میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں تحصیل بھر کے ٹیچرز نے شرکت کی عیسیٰ خیل سے اسماعیل پر آچا ریپورٹ کریں گے رشنیزیشن اور تعلیمی اداروں کو بلدیاتی اداروں کے حوالے کرنے کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین اور ٹیچر ایکسن کامیٹی کی جانب سے پریس کلابی سا خیل میں ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں تحصیل بھر کے ٹیچرز نے بڑی قداد میں شرکت کی پنجاب ٹیچرز یونین کے رانوماؤں نے ایسی پلیسیوں کی نفاظ کی شدیر مضمت کی اور وزیراعظم عمران خان کو موعدہ یاد دلایا جس میں انہوں نے نظام تعلیم کو مضبوط بنانے اور اسازہ کی عزت کو یقینی بنانے کا اعلان کیا تھا رشنیزیشن اور جو تعلیمی اداروں کی بلدیاتی اداروں کے حوالے کی اس کو مسترد کرتی ہیں اور حکومت پنجاب سے جناب وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ ظالمانہ پولیسیاں فوراں واپس لیں اور تعلیم دوست اسازہ دوست پولیسیاں اپنائیں پنجاب ٹیجر جنین ان ظالمانہ پولیسیاں کے برپور مضمت کرتی ہے اور ہم انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پر اپنا اتجاج رکارڈ کریں گے پریس سیکٹری پی ٹی یو اکیل احمد کلیار نے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تعلیم کش پولیسیاں پر نظر ثانی کرے اور تعلیم دوست پولیسیاں اپنے کیمرامین اور ساتھی رپورٹر نور پر آچا کے ساتھ اسماعیل پر آچا ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں